سپریم کورٹ میں فوضی عدالتوں کے خلاف درخواستوں پر کیس کی سماد غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی چیف جلسس عمر اطا بندیال کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینس نے سماد کی دورانی سماد اٹارنی جرنل نے دلائل میں کہا پچھلی سماد پر نو مئے کے منصوبہ بندی سے کیے گئے حملوں کی تفصیلات سامنے رکھیں بات کرتے ہیں امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت بتائیے گاز کی سماد میں کیا کچھ ہوا جی سپریم کورٹ میں سیویلینز کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماد غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی ہوئی ہے چیف جسر پاکستان عمر اطا بندیال کی سربراہی میں چھے رکھیں بینچ نے آج سماد کی ہے اٹانی جنرل منصور عصبان آوان نے آج دلائل دیا اور اٹانی جنرل نے یہ بات واضح کی کہ ملٹری کورٹ میں ابھی ٹرائل جو ہے وہ شروع نہیں ہوا جس پر سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی ٹرائل شروع ہوگا اس حوالے سے پہلے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا جبکہ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ملٹری کورٹ میں دیرے حراست افراد ہیں ان کو تمام تر سہولیت فرام کی جائے ان کی اپنے رشداروں سے ملاقات بھی کرائی جائے اور ان کے جو رہنے کا انتظام ہے اور ان کو جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بھی تمام فرام کی جائیں چیلے سے پاکستان نے ریمانس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی دیرے حراست افراد ہیں ان کو تمام جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ فرام کی جائیں اور جو جیسے پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت جو ہے وہ اس بات کو بھی دیکھے گی کہ کیا جو ایک ریٹائر جج ہے وہ ان دیرے حراست افراد سے ملاقات کے لیے فوکل پرسن ہونا چاہیے جا نہیں جس پر عدالت جنرل کا کہنا تھا کہ وہ کچھ باتیں جو ہیں وہ چمبر میں آگے عدالت کو آگاہ کریں گے تاہم اس بات کی جگہ اندہانی کراتا ہوں کہ ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا اور تمام بنیادی جو ضرورتیں ہیں جو قانون کے مطابق ہیں وہ ان افراد کو فرام کیا جائے گا جو دیرے حراست افراد ہیں وہ اپنا وکیل بھی کر سکیں گے اور ان کو اپنے دفاع کا بھی پورا حق فرام کیا جائے گا جبکہ عدالت نے یہ بھی اس افراد کیا کہ جو افراد دیرے حراست ہیں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے متعلق آرمی ایکٹ میں کیا ہے جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو افراد دیرے حراست ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ موطل ہو جاتے ہیں جس پر جیسے جا جا فریدی کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے قانون سازی کرنی ہے تو پھر وہ قانون سازی کرے عدالت کے سامنے جو ہیں حقومت اپنا اس طرح کا موقف کیوں پیچ کر رہی ہے یہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر کے بنیادی حقوق جو ہیں موطل کر سکتی ہے جر نہیں تاہم آپ کیس کی جو سماعت ہیں وہ غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کی گئی ہے کیس کی سماعت غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے امانت آپ کا بہت شکریہ پی ٹی ایم اے نے پنزاب میں جمعہ اور ہفتہ کے روز مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے مری گلیات اسلام آباد راول پنڈی اٹک چکوال جہلم منڈی بہہودین سیالکوٹ نارو وال میں بارش کا امکان ہے مستعدہ بارش کے باعث نشیبی علاقے زریاب آنے کا خدشہ ہے ڈی زی پی ٹی ایم اے امران قریشی کی تمام متعلقہ محکموں کو الیٹ رہنے کی ہدایت ترجمان پی ٹی ایم اے نے شہریوں سے درپاس کی ہے کہ وہ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کریں اور ہنگامی صورت میں ہیلپ لائن ڈیبل ون ٹو نائن پر رابطہ کریں دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر اس وقت اٹھ سٹھ ہزار کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے بند نہ ہونے کی وجہ سے پانی قریب کے دہار مدو گول اور بلاکی چک میں داخل ہو گیا سینکھنوں اکر دھان اور بازرے کی فصل تباہ کسان پریشانی کا شکار ہے دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر اس وقت اٹھ سٹھ ہزار کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے جبکہ بند نہ ہونے کی وجہ سے پانی قریبی دہار میں داخل ہو چکا ہے سینکھنوں اکر دھان اور بازرے کی فصل تباہ کسان پریشان ہیں بات کرتے ہیں یاسر عرفات سے یاسر کیا صورتحال ہے دیکھیں جی بلکل اس وقت جو دریائے راوی جسٹر کے مقام کے اندر جو پانی کی ایورج ہے وہ اٹھار کیوسک جو پانی کا ریلہ جو ہے وہ یہاں پہ گزر رہا ہے اٹھار کیوسک پانی کا تو پانی کیوں کہ وہاں پر باز نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی جو وہ بند سے باہر نکل گیا ہے جس کی وجہ سے جو قریبی گاؤں ہیں وہ پانی ان کے اندر جانے کی وجہ سے جو دھان کی فصل ہے اور جو چارے کی فصل ہے وہ سینکھنوں اکر پر جو کھڑی تھی وہ تباہ برباد ہوگی ہے جس کی وجہ سے جو قریبی لوگوں کے جو گھر تھے جو کچھے گھر تھے وہ بھی اس کے ساتھ جو مسمار ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ نو مائے کے واقعات پولس کے جانب سے تفتیش مکمل جی آئی ٹی نے چیمین تحریک انصاف کو ذمہ دار قرار دے دیا چیمین پی ٹی آئی تفتیش میں کسور بار پائے گئے ہیں سپیشل پروزیکیوٹر فرہاد علی شاہ کی جانب سے بتایا گیا ہے نو مائے کے واقعات کی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے سینئر تذیعہ کار سلیم بخاری صاحب اور نویر چودری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے اس متعلق بات کرتے ہیں سب سے پہلے بخاری صاحب کا روح کرتے ہیں بخاری صاحب بہت شکریہ آپ وقت دینے کے لیے تمام تر تحقیقات اب مکمل ہو چکی ہیں نو مائے کے واقعات کی اور جی آئی ٹی نے ریپورٹ بھی تیار کر لی ہے چوہمین تحریک انصاف کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ اس میں دیکھئے جو نو مائے کے واقعات جنہوں نے دیکھے ہیں جنہوں نے ویٹنس کیے ہیں وہ چاہے میڈیا کے لوگ ہیں چاہے عام آم آمنداز ہیں چاہے وہ لوگ ہیں جو اس میں ملفز تھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصفہ وندی کی تھی جنہوں نے ہدایات جاری کی تھی جو موقع پر موجود تھے جو حمل آوروں کے ساتھ تھے ان کے بارے میں کوئی امہام پہلے بھی نہیں تھا میرے خیال سے جی آئی ٹی نے کوئی حیران نتیجہ آخذ نہیں کیا ہے یہ بلکل ایسا ہی تھا اور ایسا ہی نتیجہ آخذ کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ جتنے بھی لوگ اس وقت گفتار ہوئے ہیں یا جنہیں نتیج مکمل ہوئی ہیں ان سب نے اس کا جو بڑا قدار ہے جو بڑا ملزم کیسے کیا ہے وہ اس کا نام دے کے پی ٹی آئی کے چیف کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی یہ کوئی پہشیدہ بات یا مغفی بات نہیں ہے بلکل کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہدایات کہنا سے معقول ہوئی اور اگر آپ تھوڑا سب کو پیچھے لے جائیں بات کو تو زمان پاک میں جو کچھ ہوا تھا پولیس کے ساتھ اور ریجز کے تاتھ اس میں بھی کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے وہ پوری دنیا نے میڈیا کی سکرینز جو ہے وہ دیکھا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نتیجہ تو بلکل صحیح اخذ ہو گیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پرطر جو ہیں وہ کب اور کیسے شروع ہوتی ہیں کیونکہ اب جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد سرائے اس کے کہ اس کی یعنی سمات جو ہے یعنی ٹرائل کا آغاز کیا جائے اور کوئی چانہ باقی رہتا نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس طرف بڑھا جاتا ہے کس طریقے سے عمران خان صاحب کی کرتاری ہوتی ہے پی آئی کے چیپ کی یا کیسے یعنی کیا طریقہ کار بنائے جائے گا وہ ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن یہ بات تو برکل تیہ ہو گئی ہے کہ نو ماہ واقعہ ان کا واقعات کا جو بڑا منظم ہے اس کو نامزد کر دیا ہے پلی کی پارٹی کے ان لوگوں نے بھی اور سفتی شکاروں نے بھی کہ جو کچھ بھی اس دن ہوا اس کی منصوبہ بندی کہاں سے کی گئی کس نے کی کس نے ہدایات جاری کی میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں اب کوئی ابحام باقی ہے ٹھیک ہے بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا نوی چوہری صاحب کرو کرتے ہیں نوی چوہری صاحب آپ کا کیا موقع ہے اس پہ گرفتاری جو کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد پلس کے جانب سے تفتیش کی گئی تھی جو کیا مکمل ہو چکی ہے چیئرمنٹ ایریک انصاف کو ہی ذمہ دار کر آٹیا کیا ہے یہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا دیکھئے جی آئی ٹی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ایویڈن سیکرٹی کی جائے جو اس واقعے سے متعلق ہیں اس واقعے سے متعلق جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ بہت سے لوگ گرفتار ہیں بسے ایک سو دو لوگ ہیں وہ صرف آرمی ٹرائلنگ کا جو ہے وہ ہونا ہے وہ خود کی تحلیل میں ہے اور بے پناہ کارکن اور ورکرز اور لیڈر جو ہیں وہ گرفتار ہیں وہ پر جلوں میں ہیں کچھ زمانتوں پر باہر آ گئے ہیں جو بقول سچے تندناتے پھر رہے ہیں ان سب کے نام جو ہیں اس ڈی آئی ٹی کے اندر اجزامات کے ساتھ نہیں بلکہ شباحت کے ساتھ جو ہے وہ نتیجہ خس کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا کردار تھا نومہی کے واقعات میں اور کیونکہ سہولتکار منصوبہ بند بندی کرنے وارے لوگ بھی دراصل صحیح کردار ہوتے ہیں کسی بھی سانہے کے اس لیے اب چونکہ پی ٹی آئی ٹی کا نام آ چکا ہے تو اس کے بعد دو چیزیں باقی رہتی ہیں ایک تو یہ کہ جی ٹی آئی ٹی کو کی رپورٹ کے بعد کرستاری ہونا ہے کی بات نہیں ہے خود پی ٹی آئی کے چیف جو ہیں وہ اپنے نشریات ان کی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ اور اب تو ٹک ٹاکر بھی بن گئے ہیں وہ اس میں وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو میں پیر کو پکڑا جاؤں گا میں منگل کو پکڑا جاؤں گا مجھے اسلامباد میں پکڑ لیں گے انہیں معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے تو اس کے بارے میں کوئی افہام نہیں ہونا چاہیے اور اب لوگ جو ہیں وہ اس کے اس کے قائل ہوتے جا رہے ہیں کہ نو مئی کا واقعہ جو ہے وہ بغیر بابتی کے اچانک موب کا ریاکشن نہیں تھا اس لیے کہ ٹارگٹ تمام حملوں کا جو ہے وہ اسکری تنصیبات تھیں وہ اسکری یعنی بیلڈنگز تھیں وہ اسکری لوگ تھے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مزید کسی یعنی تفتیش کی گنجائش ہے اب تو صرف ٹرائل ہونا ہے اس کا اور اس کے لیے گفتاری بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بخاری صاحب ساتھ ہی رہیے گا نوی چودری صاحب نے ہمیں جوان کیا ہے دیکھیں جو زمینی خائق ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن پر عظام ہے انہوں نے خود بھی نہیں چھپایا انہوں نے اگلے ہی روز جب دس نئی کو سپریم کورٹ میں ان کو بلائے گا اور کوٹ ٹو سی یو کہہ کر بری کرنے کا حکوم تقریبا جاری کر دیا گیا تقریبا جاری کر دیا گیا تو اخیلے دن وہ ساماد آئی کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں انہوں نے کہا ہے ملکی اوزوں کے میڈے کے سامنے کہ مجھے پھر کسی میں بھکرا تو پھر اسی کسی میں اریکشن آئے گا تو یہ ایک منظم اور مربوط کشش تھی فوجی تنصیبات پر حملے کر کے فوج کو ڈیمرلیز کرنے کے لیے اس میں غیر ملتی اناثر بھی ملوث ہیں اس کے شواہ جو ہیں ہمیں تو یہی پتہ چلا ہے کہ بہت پہلے ریاست پاکستان کے نوٹس میں آٹھو گئے تھے بہت سارے آڈیو ویڈیو سپیٹال پر مگڑے گئی ہیں کہاں کہاں کس کس بندے نے کیا کا رول پلے کرنا تھا یہ سارا مینچن ہے آپ دیکھیں نا یاسوی راشد صاحبہ جو ہیں وہ ایک سابق فوجی افسر کے ساتھ ہمارے لئے جو پرشانی کی بات تھی پاکستان کے امن پسند اور جمہوریت پسند شہری ہونے کی اجیز سے کہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود سٹیڈ کو کاروائی نہیں کر رہی تو یہ حملے مرزم ہیں ان کے پیچھے جو لوگ ہیں نبی چاہری صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا نسیم زہرہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے اس متعلق تجزیہ لیتے ہیں نسیم زہرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے آپ اس رپورٹ کی متعلق کیا کہیں گی چائمین پی ٹی آئی کو قصور وار قرار دیا گیا ہے ابھی تو رپورٹ تو ہم نے نہیں دیکھی میرے خالے آپ نے بھی نہیں دیکھی ٹکرز ہمارے پاس آئیں ہیں ٹکرز کی بنیاد پر تو جو متوقع ہیں جی آئی چی سے وہی انہوں نے کہا ہے میرے خالے کہ جب پوری رپورٹ آئے گی تو اس پر زیادہ تجزیہ کر پائیں گی ابھی تو آپ نے دیکھا جو ہمارے پاس ٹکرز آئے ہیں اس میں تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو تمام سٹیکمنٹ دی گئی ہیں وہ متزاد ہیں ان ایویجنس سے جو ان کے پاس موجود ہے اور جو ان کے پاس ٹیلی فون ریکارڈنگز ہیں لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تو بھی ایک ہمارے سامنے جو اس کی کنکلوجنز ہیں وہ آئی ہیں لیکن اس پہ صحیح طریقہ سے تو تجزیہ جب ہو پائے گا جب ہم پوری رپورٹ پڑھ ڈیں گے اور اس وقت تو یہی بات ہے سامنے کہ جی وہ کنکلوجن رپورٹ کی یہ ہے کہ جو سٹیکمنٹ دی گئی ہیں تمام ان کے چاہے عمران خان صاحب ہیں چاہے پی ٹی آئی کے چیمین ہیں چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور چار پانچ اور لوگوں کا جو ذکر ابھی ہم نے دیکھا اس میں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کی سٹیکمنٹ جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کرتی ایویجنس کے ساتھ لیکن دیکھیں مئی نو کے حوالے سے سارا جو سارے سوال اٹھے ہیں تو بہت اچھا اور زبردست اور اہم اور زندی تھا کہ جو آمی کے لوگ انوالڈ ہیں جن کا ٹی جی آئی ایس پی آئی نے ذکر کیا ایک سو سے کچھ زیادہ نمبر کا ان پر جو اس وقت ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے آمی رویج کے حوالے سے اور یہ جہاں تک سیویلینز اور پولٹیکل لوگوں کا تعلق ہے اس کے پر یہی بات چل رہی ہے کہ جی ایویڈنس سامنے آیا ہے جی آئی تھی کی ریپورٹ بن دے گیا اور سنا یہ جا رہا ہے کہ کل تک ریپورٹ سامنے آ جائے گی تو پھر وہ ریپورٹ دے کے اس پر تخصیر میں اس پر تدبیہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت تو جو ہم دیکھ رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ اس میں اور جو ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس ہے اس میں تضاد ہے اس سے زیادہ اس وقت تو کہنا مشکل ہے موسیقی